موسیقی تحت طلاق آج بھی ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں پھر سے زہمت دی ہے ایک سینئر اور خابل ایڈوکیٹ صاحب جو نہ ہی ہندوستان میں بلکہ بین الاقبامی سطح پر بھی شہرت رکھتے ہیں میں بات کر رہا ہوں عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب کی جو تقریباً چار دہاؤں سے خانون اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں باہثیت پبلک پروسیکیوٹر ہائی کوٹ آف اندرہ پردیش نے دو ٹرمز بخوبی مکمل کیے تو آئیے ناظرین آپ اور ہم عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب کا ہمارے اس پروگرام بات خانونکی میں خیر مقدم کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے گوزش طاقتے بھی آپ ہمارے ساتھ تھے آپ نے مدود کیا شکریہ جی آپ سے میں مزید گفتگو جاری رکھوں گا سے پہلے چاہیں چاہیں گے کہ ناظرین ہمارے آج کا انوان نوٹ کر لیں آج کا ہمارا انوان ہے ڈی وارس اندر مسلم پرسنل اللہ یعنی مسلم پرسنل اللہ کے تحت طلاق اس پر ہم پچھلے ہفتے بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ گفتگو کر چکے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے چیزیں جو ٹاپک کور کیے تھے طلاق حسن طلاق حسن اور طلاق عدد آگے پڑھتے ہیں مزید سوال کرتا ہوں گزشتہ ہفت نے اب یہ بتایا تھا ہفتے بتایا تھا کہ بیوی کو طلاق دیتے وقت سامنے رہنا ضروری نہیں ہے اگر ضروری نہیں ہے تو اس کو طلاق کی خبر کیسے پہنچائے دیکھئے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشداروں سے یہ اطلاع بھیجوائیں یا پھر تحریرن اس کو نوٹس کے ذریعے باخب کروائیں تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی وکل صاحب سے رجوع ہو اور ان کے ذریعے نوٹس بھیجوائیں کہ میں نے تم کو فلا فلا تاریخ کو طلاق دے دی ہے یا پھر اخبارات کے ذریعے آپ مطلع فرمائیں اور اگر فرض کیجئے یہ سوال پیدا ہو کہ نوٹس نہ لے تو نوٹس کی عدم اصولی میں کیا طلاق ہو جاتی ہے یہ ناظرین میرے سے سوال کر سکتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ سیکشن ٹویل آف جنرل کلازز ایکٹ میں یہ پروویزن ہے یہ گنجائش ہے یہ خانون ہے کہ نوٹس جب صحیح پتے پر بھیجی جائے اور اس کو مکتوب علیہ یعنی ایڈریسی اصول نہ کرے اور نوٹس واپس آ جائے یہ انڈارسمنٹ کے ساتھ پوسٹ آف میں یہ لکھے کہ صاحب ریفیوزر انکار کر دیا مکتوب علیہ نے یا پھر یہ کہ وہ غیر آذر ہے پچھلے سات دن سے یا یہ کہ اس نے جگہ چھوڑ دی ہے تو یہ تمام انڈارسمنٹ کی روشنی میں لا کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہماری جو خواتین ہے مظلوم ہے بے شک صحیح ہے لیکن ان کا یہ کہنا باز مخدمات میرے آئے پاس آئے ہیں جن میں بیوی یہ کہتی ہے شوہر نے طلاق دے دی میں نہیں لیتی یہ سمجھ میں یہاں بات شوہر نے طلاق دے دیا میں ہی نہیں لیتی لہذا میں بیوی ہوں اب یہ ایسے خواتین کو ہمارا کام ہے کہ ایسے آپ کی چینل کے ذریعے ان کو ایڈوکیٹ کریں تعلیمی آفتہ بنایں اور زیادہ زیادہ ملج دیں تو میرے یہ گزارش ہے کہ بیوی کو آپ یہ چار ذرائع کے ذریعے مطلع کر سکتے ہیں تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ایکسپٹ نہ بھی کرتی ہوں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے طلاق تو ہو گئی یعنی جس دن آپ نے اعلان کر دیا یا آپ نے خلم اٹھایا اور الفاظ لکھ دیئے طلاق تو ہو گئی مطلع کرنا ضرور نہیں ناظرین ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ جو ہے طلاق کے بعد جو ریجسٹر پوسٹ آتا ہے کئی خواتین اس کو لینے سے انکار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ طلاق تو میرے نالج میں آئی ہی نہیں میں طلاق کیسے لوں یا میری طلاق نہیں ہوئی اس کے عوض آپ جو ہے کوٹ جاتے ہیں وہاں پر پھر الگ الگ طریقے سے اس کا انٹرپیٹیشن ہوتا ہے پھر الگ الگ طریقے سے ججمنٹس آتے ہیں دیکھیں مسلم پرسنل لاح میں کوئی خامی نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے اور اگر اس میں کسی کوئی لوگ اگر خامی نکالتے ہیں تو پھر شاید اسلام سے ہی خارج ہو جائیں بے شک کہ آپ مسلم پرسنل لاح میں نقص نکالتے ہیں اس کا انٹرپیٹیشن غلط ہوتا ہے اس لیے لوگ وہ غلط انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے مسلم پرسنل لاح کے کچھ پرویزنز میں لوگ کانفلکٹ محسوس کرتے ہیں تضاد محسوس کرتے ہیں تو جیسا ہی نوٹیس آپ کو آگئی طلاق آپ کو مل جاتی ہے مزید آپ کوٹس کو نہ جائیں جیسا پچھلے ہفتے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کوٹ کو کیوں جاتے ہیں جبکہ آپ کے پاس خود لاح ہے آپ اس کو عمل کریں لاح جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے کوئی خانون آپ کو زبردستی اس پر عمل کرنے نہیں لگاتا میں اس پہ مزید آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس پوائنٹ پہ عدالت کو جائے جائے اور کس پوائنٹ پہ عدالت کو نہ جائے جائے ان میٹرمینل کیسز میں یہ زوجہین کے حالات پر منصر ہے کہ بیوی کب مجبور ہوتی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ بیوی بہتی 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 برے حالات میں نا گفتے بے حالات میں اور ناخابے برداشت جب ہو جاتا ہے ظلم شور کا تب عدالت کو رجوع ہوتی ہے نوبرڈی کمس ٹو کوٹ فار ایفن یعنی مزاق دلگی ہے یا تفریح ہے اس لیے کوئی بھی کوٹ کو نہیں آتا ایسے لاؤس ریزارٹ آتے ہیں بلکل جب سارے ان کے ایوینیوز ختم ہو جاتے ہیں جب ان کے سارے جو مزرائے وسائل جب ختم ہو جاتے ہیں تب آتے ہیں لہٰذا میری یہ گزارش ہے شوہروں سے کہ ایسی صورت میں جیسے ہی بیوی عدالت سے رجوع ہو وہ چاہے ان کو چاہیے کہ وہ فوری اپنے وکیل کے ذریعے آرمیٹریٹریشن کا جو پروسیجور اڈاپ کرے اور اپنی بیوی کو یا تو واپس لے لیں سب سے بہتر بات صلح ہے اگر صلح کی شکل نہ نکل سکے تو پھر آپ اس کو احسن طریقے سے جیسا کہ اللہ نے فرمہا آپ طلح دے دیجئے خدا حافظ یہ کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ میں تجھے لٹکا کے رکھ دوں گا میں تجھے تیرے چھپلانگ ہسا دوں گا میں عدالت میں تیرے کوئی دس سال پھیرا دوں گا یہ تو آپ اللہ کی نظر میں گنیگار ہو رہے ہیں طلاق اگر زبردستی اگر طلاق دلوا دی جائے تو اس میں کیا طلاق بھی جبر طلاق بائی فورس طلاق انڈر کوئیٹشن طلاق انڈر کمپلشن بلکل غیر خانونی ہے شرعہ میں بھی ایسی طلاق کو طلاق نہیں سمجھے جاتا اگر طلاق دلوا دی جاتی ہے تو پھر بیوی سے روجو کر سکتا ہے اگر بیوی طلاق کے بعد یعنی تین طلاق کے بعد میاں بیوی مل کے رہنا چاہتے ہوں تو کیا گنجائش ہے میں نے گزیشتہ ہفتے ارس کیا تھا کہ اس کے لئے حلالہ کا طریقہ کار اختیار کا ناظروری ہے حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متلخہ جیسا فرس کیجئے زہد نے اپنی بیوی کو طلاق دے جا تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ عدد کی مدد گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کریں اور دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس کا شہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے پھر معذرات قائد طلاق کی عدد بھی بتاتے ہیں کہ طلاق کی عدد کی نہیں ہوتی ہے تین مہینے کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں کر سکتے آپ آپ تین مہینے کے بعد دوسرے شہر سے شادی کریں اب وہ دوسرا شہر اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑے یہ نہیں کہ آپس میں آپ نے ایک ایک جھوٹا یا ڈراما کر لیا ہے کہ صاحب میں آپ سے ایسا کروں گے آپ ایسا مجھے کریں گے ایسا نہیں ہے انہوں اپنی مرضی سے طلاق دے پھر تین مہینے عدد کی گزاریں آپ پھر اس کے بعد شہر سے رجوع ہوں یہ بہت بڑی سزا ہے شہر کے لیے جو طلاق دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان باز امیر یہ برداش ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ ہم بستر ہو کے واپس آئے اس لیے گزارش ہے کہ آپ طلاق نہ دیں بہت ہی اگر حالات ایسے اٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو پھر اللہ رسول کے پیام کو آپ سامنے رکھیں میں بہت ہی دبنگ گزارش کرتا ہوں حلالہ کا یہ آپ نے مطلب بتایا ہے مطلب کیا بتایا جو خانون بھی ہے البخرا آپ سورہ دو سو تیس آیت نمبر دو سو تیس مرازہ فرمائیں تو طلاق البدت یعنی تین طلاق ہونے کے بعد اگر وہ پھر سے ملنا چاہے تو نہیں مل سکتے شرط یہ ہے کہ دوسرے سے شادی ہونے کے بعد اگر اس سے نہ بن پائی ہو اگر ان سے کچھ جھگڑا ہو جائے اگر وہ والنٹریلی وہ شہر چھوڑتا ہے بے شکو ہے تب جا کر کے آپ اپنے پہلے شہر سے شادی کر سکتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے میں کسی ایریے کا یا سٹی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ ایک رات کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے ایک رات کے لیے شادی کی جاتی ہے دوسرا دن ہوتا ہے وہ شہر طلاق دے دیتا ہے اور یہ بیوی اپنے پہلے شہر کے پاس سلی جاتی ہے اس پر آپ بتائیں کہ یہ کیا درست ہے دیکھئے ہماری بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے ملازمتوں کی چکر میں اپنے روٹی روزگار کے چکر میں اتنے الجھے ہوئے ہیں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ نہ ہم کو قرآن پڑھنے کی فرصت ہے نہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تلخین کرتے ہیں کیونکہ قرآن اگر آپ معنوں سے پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے ایک شیر عرض ہے فارسی میں اگر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے تیرے سامنے نمونہ تو قرآن میں جو ذکر ہے اس پہ آپ عمل کریں کہ صاحب میرے اس میرے مسئلے کا حل قرآن میں حیعہ نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے عمل کیجئے ابھی آپ نے کہا ہے ڈراما کر رہے ہیں تو ایک صاحب سے ماہدہ ہوگا کہ آپ رات بھر کے ممان رہی ہے اس کے بعد چھوڑ دیجئے تو اللہ کہہ رہا ہے میں مکرو فرحب سے واقف ہوں یہ مکرو فرحب کس سے کر رہے ہیں آپ اللہ سے کر رہے ہیں آپ دنیا سے نہیں کر رہے ہیں آپ اور اللہ کہہ رہا ہے میں خیر الماکرین ہوں میں تمام مکر کرنے والوں سے واقف ہوں میرے بزارہ کوئی مکر نہیں کر سکتا خیر الماکرین ہوں تو اس واسطے اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک دن ایک رات کا مہمان ہوں میں کر لیتا ہوں شادی چھوڑ دیتا ہوں کر لے بغیر عدد گزارے کر لیں یہ بھی آیا ہے میرے پاس مقدمہ بغیر عدد گزارے مطلحہ شوادی کر لے جائے تو یہ آپ اللہ کو ذوقع دے رہے ہیں آپ جواب دے اللہ کے سامنے آپی کیسے کہ سکتے ہیں کہ ساب پہلے یا میں گزار لیا جو ہوتا اد кому جائے گا نو 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 نے بتا ہے کہ حلالہ کا جو سہی طریقے کار ہے وہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے ایک ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مکمل شخصیت اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ بن سکتے ہیں یا تو you should know the law of the land otherwise you should know the law of your religion دونوں چیزوں میں سے کسی ایک پر جب تک آپ ماہر نہ ہو یا ماہر نہ ہو اٹلیسٹ آپ اس کے بارے میں نہ جانے تب تک آپ مکمل شخصیت نہیں بن سکتے اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے جہاں پہ آپ کو law of the land کے ساتھ ساتھ law of religion بھی بتا جا رہا ہے پلیس اس پر عمل کیجئے ان تمام چیزوں کو عمل کیجئے کئی چینل سے چینلز میں آپ کو خانون سے ریلیٹڈ کئی پروگرامز ڈرامٹائزڈ وے میں بتا جا رہے ہیں لیکن یہاں کالیس آپ کے سامنے بڑے بڑے مشہور خانوندان جو ہندوستان کے آپ کے سامنے ہم نے لاکر بٹائے ہیں اور وہ آپ کے سامنے law of the land کے ساتھ ساتھ law of the religion بھی بتا رہے ہیں مسلم پرسنلا کے ساتھ ساتھ ہندو پرسنلا پر بھی پروگرامز کرنے والے ہیں ہندو پرسنلا میں طلاق کس طریقے سے ہو سکتی ہے شادی کے کیا مسئلے ہیں سیکسشن کیا ہے پارٹیشن کیا ہے یہ تمام چیزیں بھی ہم ضرور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے پروگرام میں پیش کریں گے آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ خواتین کو کیا طلاق کا حق مسلم پرسنلا میں نہیں دیا گیا ہے میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے گفتو کرتے ہوئے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ شرعہ میں سوائے شہر کے کسی کو بھی طلاق دینے کا حق نہیں ہے الا اس کے کہ شہر نے تفیز کے ذریعے کسی اپنے رشدار کو یا خود بیوی کو حق دے دیا ہو طلاق کا اس کو طلاق تفیز کہتے ہیں اب ایک نیا عنوان اگر آپ اجازت کریں چاہم بالکل طلاق تفیز طلاق تفیز کا مطلب یہ ہوا کہ شہر اپنے بیوی کو لکھ کر دیتا ہے کہ اگر میں یہ بات ایک پر عمل نہ کروں یا جب تم چاہو اگر تم مجھ سے ناراض ہو یا کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو کسی بنا پر تو آپ طلاق لے لی سکتی ہیں تو بیوی طلاق لے لے سکتی ہے بغیر چاہر کے مرضی کے اور اس کو اطلاع دیئے بغیر اس کے کسی حسم کی مرضی حاصل کیا بغیر that is called طلاق تفیز delegated powers کہتے ہیں اس کو ہم نے power آپ کو delegated کر دیا ہے شہر بھی اگر چاہے تو اپنے معموقہ لو والد یا کسی کو بھی power دے سکتا ہے کہ صاحب آپ اگر کچھ ہو تو اب میری طرف سے آپ میری بیوی کو طلاق دے دیجئے یہ طلاق تفیز ہے تو اس لیے آپ یہ حالات میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صاحب بیوی کو طلاق لینے کا کب حق ہے تو بیوی کو طلاق لینے کا حق ہے ایک تو ہے سکتے پرے لیان لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عورت پر بد کرداری کا الزام لگایا آورہ گردی کا الزام لگایا یا اس کو فاہشہ کہا اور حقیقت میں وہ نہیں ہیں تو اس گرون پر بیوی عدالت سے رجوع ہو چکتی ہے ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر شہر صاحب چار سال سے مسلسل غیر آزر ہیں گمشدہ ہیں ان کا عطا پتا نہیں ہے وہ بیوی کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے ایسی صورت میں بھی عدالت سے رجوع ہو کر میرے الفاظ پر آور پر جی عدالت سے رجوع ہو کر بیوی طلاق لسکتی ہے اور ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے شہر کو سزا ہو گئی کسی مقدمے میں اور سزا کا جو تائین کیا گیا ہے وہ سات سال ہے یا سات سال سے زیادہ اور جب تک کہ اس کا سینٹنس کنفرم نہ ہو جائے آپ بھی وکیل صاحب اچھی طرح واقف ہیں کہ سپریم کورٹ تک اگر مقدمہ شہر لڑتا ہے اور ہار جاتا ہے سزا تب بھی بیوی پھر عدالت میں رجوع ہو اور یہ کہے کہ صاحب میرے سہور کو سزا ہو گئی ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ گرونز پر آپ طلاق لے سکتے ہیں اس کے علاوہ مار پیٹ ظلم جادتی یہ گرونز بھی ڈیزولیشن آم مسلم میریج آئٹ کے سیکشن دو کے تحت ایک وجہ ہے طلاق حاصل کرنے کی جی تو کئی ساری وجوہات ڈیزولیشن آم مسلم میریج آئٹ میں خواتین کو دی گئی ہے جس پر آپ عدالت سے رجوع ہو کر طلاق کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مزید اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے ابھی آپ نے یہ جانا کہ طلاق تفویز کیا ہے جہاں پر خود شہر اپنی بیوی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ تُو طلاق لے سکتی ہے اس کو کن حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا خلا پر بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد